آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ کیس ٹیڈیز آف پاز ہم اس میں دیکھیں گے کہ ویب اپلیکیشن فریم ورکس کون سے ہیں ویب ہوسٹنگ سرسیز کون کون سی ہیں گوگل ایپ انجن کیا ہے مائکروسافٹ وینڈوز ایور کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور سیلس فورس ڈاٹ کام کے بارے اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پاس ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ویب اپلیکیشن فریم ورکس ہمارے پاس جس سمپل ویب سائٹس ہوتی ہیں اس میں ایچ ٹی ایمل بیسٹ ہوتی ہیں اس میں ایچ ٹی ٹی پی ہوگا یا جاوا سکرپٹ ہوگا لیکن ان ویب سائٹ کے اوپر جو ویب سائٹس جو نارمل ویب سائٹس ہیں یا سیمپل ویب سائٹس ہیں ان میں کامپلیکسٹی نہیں ہوتی اور اس میں جو سرور سائٹ بزنس لوجک ہے وہ بھی نہیں ہوتی تو سرور سائٹ لوجک کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے سرور سائٹ لینگویجز کی سرور سائٹ سکرپٹنگ کی ضرورت ہوتی ہیں تو کیونکہ ہر سائٹ کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ہے اور ڈیفرنٹ اس کی فرنٹ اینڈ، بیک اینڈ اور بزنس لوجک ہے تو اس وجہ سے بہت سے اپلیکیشن فریمورک ڈیولپ کیے گئے تاکہ جو سیمپل ایک ویب سائٹ ہے اس میں بھی اگر ایف ریکوائرڈ بزنس لوجک کو ایمبیڈ کیا جا سکے کیونکہ جو سیمپل ایک ویب سائٹ ہے اس میں اگر آپ نے ایتھنٹیکیشن، آتھورائزیشن یا ڈیٹا بیس ایکسس ڈالنی ہے تو دن یو نیڈ سرور سائٹ سکرپٹنگ، سرور سائٹ پروگرامنگ لینگویجز سیشن منیجمنٹ، سرور سائٹ کیشنگ اور اس کے علاوہ نمبر آف کمپلیکس ٹاسک ہیں جو پرفاؤن کرنے ہوتے ہیں جو کہ سیمپل ایچ ٹی ایم ایچ ٹی ٹی میں پوسیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے نمبر آف فریمورک ڈیولپ ہوئے کہ جن کو یوٹلائز کر کے آسانی سے ان فنکشنز کو کسی بھی ویب اپلیکیشن میں ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ یہ جو ڈیفرنٹ فریمورک تھے وہ جو ڈیفرنٹ فریمورک تھے اس کے علاوہ بھی بہت سے ویب اپلیکیشن فریمورک ہیں جو ڈیفرنٹ فریمورک اس میں سے ہم کچھ ڈسکس کریں گے ان کو لائک ویشن باسک اسپ بھشتر جاتا ہے تو یہ جو مائکرو سوفٹ کا فریم ورک ہے اس میں کامل لینگویج رن ٹائم is a technology جس کو یوز کیا جاتا ہے اور ms.net کے اندر بہت سی لینگویجز ہیں جس میں ویجل بیسیک اور سی شارپ بھی شامل ہیں اس قلابہ روپی آن ریلز جو ہے وہ ایک اپن سورس فریم ورک ہے جو کہ روپی کو دائنمک اور اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ میں سپورٹ کرتا ہے اور یہ بیس کرتا ہے پرل کے اوپر، سمالٹاک، ایفل، ایڈا اور لیس کے اوپر تو پہلے جو ٹویٹر تھا that was based on روپی آن ریلز لیکن اب جو ٹویٹر ہے وہ سکیلا پہ شیفٹ ہو گیا ہے جوтя کے اندر لیے جوыпہ ایک سٹینڈٹ ہے جو آن سلسٹ پی نبیسی الدک ہے جو سنک انبیورمہنٹ استاداد ہے was number eight ایٹا کل پیشیڈیٹ بojпے۔ خ llamامے،оры جو پیشن پس flaws کی ، روپی آپا کی سپورٹ ایک اور سپورٹ zachواج ہلا بے حق کرتا ہے جو جو jak جوپی بیسٹار ہیں تو جو پر 건 ABAP جو کہ جاوا بیسٹ ہیں اس کے علاوہ بھی یہ ڈیفرنٹ جو فریم ورکس ہیں لائک نوڈ، رییکٹ، جی ایس، وو، لارویل، ریلز، جیکیوری، کیگ، پی ایچ پی، اینگلر یہ سارے ویب فریم ورکس ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ویب اپلیکیشن ورک میں پرل جو ہے جنرل پرپوس لینگویج ہے جس کو ڈیویل کیا گیا تھا کہ ٹیکسٹ اور کرنسی کو مینوپلیڈ کرنے کے لیے پرل کو ڈیویل کیا گیا تھا اس کے علاوہ پرل کو ڈیویل کیا گیا تھا سسٹرم، اڈمسٹریشن اور ویب ڈیویلپمنٹ کے لیے پرل کو بھی ڈیفرنٹ فریم ورکس میں لائک کیٹالیسٹ، جفٹی اور ویب گوی میں یوز کیا جاتا ہے پی ایچ پی کو ڈیویلپ کیا گیا تھا ڈائنامک ویب کانٹینٹ کے لیے سرور سائٹ سکرپٹنگ کے لیے اور اس میں جو پی ایچ پی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ڈیٹا انپٹ لیتی ہے اور اس کو دوبارہ کلائنٹ سائٹ پہ ڈی ایمل میں کنورٹ کر کے رینڈر کر دیتی ہے اس میں بہت سے فریم ورکس ہیں جو کہ پی ایچ پی بیسٹ ہیں لائک ڈروپل ہے، ورڈپریس ہے، جملہ ہے، لارول ہے، کیک پی ایچ پی ہے تو ڈیفرنٹ فریم ورکس ہیں جو پی ایچ پی بیسٹ ہیں جن کو ویب اپلکیشنز کے لیے یوز کیا جاتا ہے پی آئیتھن تو پی آئیتھن سپورٹس ملٹیپل پروگرامنگ پیرڈائنگز انکلوڈنھ اوڈیکٹ-ورینٹیٹ، سٹرکچرڈ، فنکشنل اور اسپیک ٹرینٹیٹ پرگیمنگ اس میں جو بھی آپ نے پروگرامنگ پرڈائنگ یوز کرنا ہو چاہے آپ نے سٹرکچرڈ پرگریمنگ کرنی ہے، یا آپجیکٹ-ورینٹیٹ پرگرامنگ کرنی ہے، پی آئیتھن میں کی جا سکتی ہے اس میں پائیتھن بیس جو پپلر فریم ورکس ہے وہ جینگو ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے ڈیٹا بیس ارینٹیڈ ویب سائٹ کے لیے یا کمپلیکس آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کو جینگو میں ڈیویلپ کیا جاتا ہے گوگل اپکیشنز میں پائیتھن کو ایکسٹینسیوی یوز کیا جاتا ہے اور کیونکہ جو گوگل اپ انجنتہ شروع میں پائیتھن کے ساتھ ریلیز ہوا تھا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ویب ہوسٹنگ سرویسز کی نیکسٹ ہے ویب ہوسٹنگ سرویسز there is unclear boundaries between conventional ویب ہوسٹنگ سرویسز کیونکہ conventional ویب ہوسٹنگ کے اوپر بھی آپ ایک سسٹرم جو ہے سرور جو انٹرنیٹ کے اوپر 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 ہوتا ہے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جس سرائنس کے لیے different websites ہیں like bluehost, 100webspace, x10hosting, alihost and pass providers web house hosting میں ڈیفرنٹ بزنس موڈلز ہیں جو کہ ایک اس میں بزنس موڈل یہ ہے کہ ویب ہوسٹنگ سرویس پروائیڈرز ہیں وہ ویب سائٹ کو ہوسٹ کر لیتے ہیں but they put advertisements on your website اور یا پھر اس میں جو ہے منتلی ویسز کے اوپر جو fee ہوتی ہے bandwidth کی پی اور storage کی پی وہ charge کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو سرائنس کے لیتے ہیں جو سرائنس کے لیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کو پاس کنسیدر نہیں کیا دیتا ہے کیونکہ اس میں جو سرویس سپورٹ ہے اور پرویشنگ ہے وہ اقارڈنگ to the standard of cloud computing نہیں ہے اس کے علاوہ ایک موسو ریکسپیس ہے موسو ریکسپیس cloud یہ ایک سرویس آفر کرتے ہیں اس کو cloud site کہتے ہیں یہ ایک fully managed platform ہے اور اس کے اوپر .NET Lemp Perl Python PHP stacks کو implement and they are qualified as pass next بات کرتے ہیں google app engine تو یہ best known pass service ہے جو کہ google پرویائیڈ کرتا ہے اس میں basic run time environment ہوتا ہے جس میں آپ applications کو run کر سکتے ہیں اور ان application کو run کرنے کے لیے جو administrative tasks ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس کی بجائے جو developer ہے وہ focus کر سکتا ہے development challenges کے اوپر rather than administrative tasks کے اوپر اور اس میں جو applications ہیں ان کو build کیا جاتا ہے for millions of user so شروع میں جو google app engine تھا اس میں صرف python run time environment تھا اس کے بعد اس میں java vm java groovy jruby scala closure اور اس کے علاوہ sdk اس میں ہے that include full local development environment that simulates google app engine on the developers desktop اس میں کچھ limitations ہیں like اس میں جو python modules ہوں گے وہ specifically pure python اور اس میں c یا pyrex modules کو use نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو java applications ہوں گی وہ بھی اس میں بھی جو subset ہیں java runtime environment sc کی انہی کو use کیا جا سکتا ہے اور اس میں نئے threads جو ہیں وہ create نہیں کیا سکتا ہے google app engine میں جو languages support کی جاتی ہیں وہ standard language ہے تو اس میں جو support ہے compatibility ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے کہ if you have developed any language on your desktop using your desktop environment تو آپ اس کو copy paste کریں تو اس میں کچھ changes requirement ہوتی ہیں اس میں obstacle جو کیا ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سی جو existing application ہے وہ relational database management system use کرتی ہیں لیکن جو google app ہے وہ non relational data store کو support کرتا ہے بہت سی جو applications ہیں وہ operating system services کو use کرتی ہیں like file system کو یا interface کو یا پھر کوئی اور جو installed softwares ہوتی ہیں تو لیکن google app جو ہے وہ use کرتا ہے sandbox module جو With these instances ہیں they are isolated and they are in multi-tenant environment then the app engine data store it supports queries sorting and transactioning using optimistic concurrency control یہ ایک کنسسٹنٹ ٹی بھی ہے جو بگ ٹی بل کے اوپر گل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایڈیٹ پنچنیلٹی ہے نیکسٹ اس گوگل کیوری لینگویج جو کہ گوگل اپ انجین سکوڑ کرتا ہے اور اس کو جی کیویل بھی کہا جاتا ہے جی کیویل is very similar to sql اگر اس کو ہم select statement کے حوالے سے دیکھیں لیکن اس میں بہت سی limitations ہے جی کیویل جوائن آپریشن کو سکوڑ نہیں کرتا اور اس وجہ سے اس میں سنگل ٹی بل کیوری ہو سکتی ہے ملٹیپل ٹی بل کیوری جو ہم جوائن آپریشن یوز کر کے نارمل اسکویل میں یوز کرتے ہیں جی کیویل میں ایسا پاسوڑ بھی ہے لیکن جی کیویل جو ہے وہ ایک workaround present کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں preference property reference property class جس کے اندر one to many اور many to many relations کو بنایا جا سکتا ہے تو google app میں ایک اور جو limitation ہے کہ google apps are not allowed to write to the file system تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی malware سے protection نہ لیکن اس میں جو files ہیں operating system کے اوپر ان کو read کیا جا سکتا ہے لیکن صرف ان files کو جن کو application code کے ساتھ اپلوڈ کیا گیا اور اس میں جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں ان کو google app engine کے ڈیٹا سٹور میں process کرنا ضروری ہے اس میں جو ایمٹس جو trigger ہو سکتے ہیں وہ ویب ریکویسٹ ہیں یا scheduled cron job اس کے علاوہ یہ تو obstacles ہی ہیں یا limitation تھے google app engine میں google app engine کے اندر بہت سی apis بھی ہیں like اس میں authentication کے لیے تو authentication کے لیے جو google api available ہے اس کے ذریعے آپ directly google accounts کے ساتھ interact کر سکتے ہیں اور جو آپ کا کوئی login ہے system کے اوپر اسی login کو آپ authentication کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ url fetch کی api ہے جس کے ذریعے کوئی resources اگر انٹرنیٹ کے اوپر available ہیں ان کو آپ fetch کر سکتے ہیں اس کے علاوہ app جو آپ develop کریں گے google app engine میں they can use app engine mail service اس کے علاوہ بہت سی apis ہیں like mem cache mem cache میں آپ جو applications ہیں they can use memory key value cache اور اس کو access کیا جا سکتا ہے number of instances کے جو ایک ہی application سے belong کر سکتے ہیں then image manipulation papi ہے that allows application to resize crop rotate and flip images in jpeg and png portments then we have scheduled tasks so cron service to here it allows user to schedule tasks that run at regular intervals the app can only execute tasks that it added to queue itself then اس کے علاوہ task queue ہے اس میں یہ جو task queue ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ cron jobs جو ہیں وہ reliable نہیں ہیں اور tebaепہ ہے ایہ device ہے or if there is high frequency of capturing faced tasks they can not perform well اس وجہ سے جو ہ ایہ pewno ہو reach کوں ہے اس و ج Pitts آپیا ہے اس و جو ہےепہ Physical ano ڈیڈیڈیڈیژیڈیڈیڈ Ober دیڈیڈی centre process on first in first out basis Blob Store جو ہے وہ ایک APA GQL data store items are limited to a maximum of 1 MB the Google Blob Store provides an alternative for serving large objects such as images, audio, video or executable files up to maximum of 2 GB so یہ 1 MB limitation ہے وہ Blob Store کے ذریعے ختم کی جا سکتے XMPP the Extensible Messaging and Presence Protocol This is a standard instant messaging protocol based on Jaber The App Engine supports the API which can serve as an alternative to email for time-sensitive communication such as alerts تو کوئی real time میں اگر آپ نے کسی alerts کو response کرنا ہے تو اس کے لیے XMPP API کو use کیا جا سکتا ہے Open ID Authentication تو یہ ایک standard Federated Authentication ہے Open ID User جو ہے وہ Identity create کر سکتا ہے جس میں User ID Password یا Biometrics include ہو سکتے ہیں اور کسی بھی Open ID Provider کے سلیے اور اس میں Identity کو use کر سکتے ہیں Authentication کے لیے جو بھی آپ application develop کر رہے ہیں اس کو authenticate کرنا ہے تو اس کے لیے آپ Open ID کو use کر سکتے ہیں then Map Reduce Map Reduce جو ہے یہ کیا ہے MR Paradigm کہ اس میں کیا ہوتا ہے The idea is that the mapper provides a fast and efficient way to iterate over data store entities or B-log files جو larger files ہیں جو ان کا size 1MB سے زیادہ ہے وہاں سے data store سے below files کے اوپر اگر iterate کرنا ہے تو Map Reduce کے درہیے اس کو کیا جا سکتے ہیں Next Google App Engine that was provided by Google جو Microsoft کی product ہے Pass کے لیے that is Windows Iure Azure is Microsoft's Pass offering it allows application to be hosted and runs from MS data center its fabric controller automatically manages resources balance load replicate for HA and manage the application lifecycle so Azure co access کر نے کے لیے Visual Studio کو use کیا جاتا ہے یا کسی software development کو like Java and Ruby اور اس وجہ سے یہ جو Azure ہے یہ .NET frame وقت تک limited نہیں اور اس میں جو ان کی further planning ہے Microsoft Microsoft will provide support to Java Python Ruby PHP Open Identity and Eclipse اس کے علاوہ information اور community support جو ہے that is provided by Microsoft اگر آپ کے پاس کوئی native Microsoft implementations ہے تو اس کے لیے جو developer کی requirement ہے وہ کیا ہوگی he has to download Azure software development kit اور اس کے علاوہ Azure tools جو ہیں Microsoft studio کے لیے ان کو download کرنا ہوگا اس کے ونڈوز Azure جو پلیٹ فارم ہے پاس کپ Microsoft اس کو use کر سکتے ہیں جب آپ Azure software کو install کر لیں تو اس کے بعد solution templates appear ہوتے ہیں Visual studio کے اندر جن کو cloud service کہا جاتا ہے جو Azure platform ہے یہ distributed service ہے جو Microsoft کے data center کے پر host ہوتی ہے اور it is using special purpose operating system جس کو windows Azure کا آگ ہے اس میں تین components ہوتے ہیں کمپیوٹ سٹوریج اور پیپرک پیٹ فارم آیور اس کے علاوہ انفرسٹرکچر سروسی پی پروائیڈ کرتا ہے جس کو VM رول کہتے ہیں جو کہ ایکسیپٹ کرتا ہے اپلوڈ سروس اوپ وینڈو سروس آر ٹو ٹو وی ایم ایم کرتا ہے سٹیٹی کنفیگریشن سٹیٹنز انڈ پوائنڈ یوریل پار انسٹنس انڈ سائز آف کورس میمری انڈ سٹیس اس میں لوڈ بیلنسر ہوتا ہے لوڈ بیلنسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انکومنگ ٹرافک ہوتی ہے اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ کیلئے آپ service run time یا management کو use کر سٹیٹن ہے ایور storage جو ہے اس کو بلوپ تابل اور جو ایور فیبرک ہے اس جو ایور ماشین رنگ ایور operating system جو ایور جو 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 فیبرک فیبرک رنگ جو 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 the user instances and perform necessary updates تو یہ set of services ہیں جن کو internet کے ذریعے use کیا جا سکتا ہے اس میں ایور platform بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ on premise applications بھی ہیں تو windows ایور میں تین components ہیں manage compute and storage اور اس کے اوپر application fabric ہے SQL Azure ہے Live Services میں Application Services میں Service Bus Access Control اور Cache ہے جن کو use کیا جاتا ہے SQL Azure میں Database Analytics Reporting جس 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 لائی سر لائی سر ایڈنٹیٹی کانتیکس اینڈ ڈیوائیس اگر ہم Azure سر کو کلاسیفائی کریں تو ان کو ہم یہ تین جو میجر سیکشن ہے اپلیکیشن فیبرک SQL Azure اور لائی سر ویسیز میں کلاسیفائی کر سکتی ہیں جس جو application فیبرک ہے it provides cloud oriented service framework that is available through REST SOAP ATOM ATOMPUB and WS جس جو Microsoft .NET service bus ہے it relates connectivity between systems جس different systems پہ آپ نکنک کرنا ہے then you need Microsoft .NET service bus authentication اور authorization کے لئے we need Microsoft .NET access control service اور اس کو use کیا جا سکتے ہے Windows Live IT اور اس کے علاوہ دوسرے user account stores کے ساتھ next ہے Windows Azure Application Public Cache It delivers distributed in memory cache service for Windows Azure and SQL Azure applications SQL Azure is relational store that is different from Azure storage Google App Engine doesn't store but SQL Azure is relational store offer to offer SQL server has as a cloud service offer kiya jata hai is can the transaction integrity or multi table analysis ki support then have live services live services provide set of building blocks that can be used to handle user data and application resources including identity and contacts at the heart is live mesh which offers data synchronization across multiple devices using fed signal next to case study hai hai salesforce.com salesforce.com also provides power service which is called force.com so force.com ki joh force.com ki joh services hai they are different from google's and microsoft's offerings in the past phase joh force.com hai yoh hosting services bhi provide kerti hai aur is nes ki a pni technologies hai jis nes redundancy security or scalability included hai aur yeh oriented service hai rather than code oriented next external program meting access force.com meh external programming access bhi hai is ka mato hai ki it can expose customer to specific configuration like forms reports workflow user privileges customization business logic or kye sara data joh programmatically accessible is kailaba ek web service API hai so it allows access to all post platform application data from any environment sales sports dot com is providing this service is kailaba it provides toolkits for dotnet java or facebook google and amazon web services as well as pre-packaged connectors form like erp sap r3 and oracle financials desktop software microsoft office lotus nose middleware tip co pervasive cost iron force dot com ko visual force ke zariye joh woh build kia gaya visual force kia hai framework joh graphical user interfaces koreate karene 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 or joh apex hai joh proprietary programming language joh ke java like center index use kerti hai but it acts like database stored procedures source dot com nne treen tarah program logic aek declarative logic it is used for audit logging work flow approvals second is formula based logic is use ki jata hai data validation ke liye work flow rules ke liye then we procedural logic epics triggers and classes can use karene epics code karene aek stand alone script on demand or as a trigger on different data events use karene number number one is salesforce.com user interface it allows including apex code or text editor like notepad notepad plus 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 which can upload to the server or 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 preferred mechanism or force.com id that is plugin that can be plugged with eclipse id to use force.com id user interface user interface کے لیے دو tools available ہیں جس کے ذریعے force.com کے user interface کو build کیا جا سکتا that is ui builder and visual force ui builder جو ہے وہ simpler approach ہے اور یہ جو user interface create کرتی ہے that is default جو بھی اس کی data properties ہیں application کی اس کی base کے اوپر ایک default user interface اس سے create ہو سکتا اور اس user interface کو modify بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی layout اور appearance کو بھی change کیا سکتا ہے اور اس میں search functionality کو بھی add کر سکتے گی دوسرا جو tool ہے جو user interface کے لیے use ہوتا ہے وہ ہے visual force is much more powerful and can be used to create any user interface it implements mvc paradigm to enforce strict separation of logic from presentation from storage the ui can include call outs and leverage dynamic client side display functionality like اس میں آپ include کر سکتے ہیں css html ajax adobe flex or do traditional html is us ke alawa in sas ko bhi include ki aja sakti hai force dot com na is ke alawa bhi joh hai apex exchange hai jis ke zariye saas services ko buy and sell ki aja sakti hai this is the evaluation of current saas providers which is the best choice for an ISV that focuses on the creation of a business application in a saas developer api tak joh hem ne discuss kiya us ko conclude kerthi hi cloud ka joh architecture hai wo IS pass or saas ke o par base kerta hai paas ke zariye hem joh developer hai us ka ek platform provide kerti hai jis ke zariye jis pehle se available software sot hai ids hote jen ke zariye programmer joh hai software code lex sakti hai aur zyada focus kera sakti hai development kera rather than administrative task kera 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 environment variable set kera kera